شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے چپڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لئے ہیں اسلام علیکم لیسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں بسنرز کیسے ہیں آپ سب اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں آج آپ لوگوں کے لئے میں ایسیویل بہت انٹرسٹنگ ہورر سٹوریز لے کر آئی ہوں ایسی خوفناک کہانییں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے مرتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی میں سے شیئر کر رہے ہیں سلمان سید سلمان شاہ انڈیا سے سلمان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ایک حافظ صاحب کی زندگی کی ہے یہاں پر ایک حافظ صاحب تھے تو ان کو رہنے کے لئے ایک گھر چاہیے تھا ان کو ایک گھر کا بتا چلا تو جب وہ اس گھر کو دیکھنے گئے تو وہاں کے جو اڑوس پڑوس کے لوگ تھے وہ یہ کہنے لگے کہ آپ اس گھر میں مت رہیں اس گھر میں جو کوئی بھی رہتا ہے وہ مارا جاتا ہے کیونکہ یہ گھر آسیب زدہ ہے یہاں پر ایسے جنات ہیں جو کسی انسان کو زندہ نہیں رہنے دیتے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس گھر کو مت رینٹ پڑ لیں اگر آپ یہاں پر رہیں گے تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے وہ جو حافظ صاحب تھے جب انہوں نے وہ پورا گھر دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں میں کسی جنات وغیرہ سے نہیں ڈرتا میں اسی گھر میں رہوں گا اور وہ جو حافظ صاحب تھے وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئے اس گھر میں ایک بہت قدیم اور پرانا کونہ بھی تھا حافظ صاحب وہاں پر عبادت بھی کرتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے اور تلاوت کیا کرتے تھے جس ٹائم حافظ صاحب قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اس کوئے میں سے ایک سامپ نکل کر باہر آتا تھا بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت سنتا رہتا تھا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا اور پھر چپ چاپ واپس اسی گھوے میں چلا جاتا تھا یہ سلسلہ کافی دن چلتا رہا پھر ایک دن ایسا ہوا حافظ صاحب وہی پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے ان کو اس طرح سے محسوس ہوا جیسے ان کے پاس کوئی چل پھر رہا ہے وہ بہت حیران ہوئے جب انہوں نے غور کیا تو وہ کیا دیکھتے ہیں اسی کوئے میں سے وہ سامپ بہر نکل ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک انسانی روپ لے لیا اور آ کر یہ کہا کہ میں ایک جن ہوں اور حافظ صاحب کو یہ کہنے لگا کہ مجھے بھی مسلم ہونا ہے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے میں روز آپ کی تلاوت سنتا ہوں اور میں بھی اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں حافظ صاحب نے اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا وہ جن بہت زیادہ خوش تھا اور یہ کہنے لگا کہ میں سامپ کے روپ میں اسی کوئے میں رہتا ہوں حافظ صاحب کو پتا چل گیا کہ یہ بات تو سچ ہے کہ یہ گھر آسیب ستا ہے لیکن یہ جو جنات ہے یہ نقصان دے نہیں ہیں اس کے بعد کچھ دن کے بعد وہاں پر ایک جادوگر آیا اس محلے میں وہ جو جادوگر تھا وہ جادوگر بھی تھا اور سامپ بھی پکڑا کرتا تھا وہ جگہ جگہ پر جا کر سامپ ڈھونڈا کرتا تھا اپنے جادو کی وجہ سے اس کو یہ آئیڈیا ہو چکا تھا کہ اس محلے میں بھی کوئی سامپ ہے جب اس نے وہاں پر آ کر بین بچایا تو وہ جو سامپ تھا کوئے سے باہر نکلا اور حافظ صاحب کو یہ کہنے لگا کہ یہ مجھے ہی پکڑنے آیا ہے جیسے ہافظ صاحب نے دروازہ کھولا وہ جادوگر ان کے گھر کے باہر ہی کھڑا تھا اور یہ کہنے لگا کہ یہاں پر کوئی سامپ ہے جیسے ہی اس جادوگر نے بین بچانا شروع کیا وہ جو سامپ تھا وہ جو جن سامپ تھا وہ کوئے سے پھر باہر آ گیا اور وہ اس طرح سے تڑپنے لگ گیا حافظ صاحب نے جب دیکھا کہ وہ تڑپ رہا ہے تو حافظ صاحب نے فوراں سے اس جادوگر کو باہر نکال دیا اور کہا کہ اس کو ہاتھ مت لگانا یہ یہاں پر رہتا ہے اور میں تمہیں اسے پکڑنے نہیں دوں گا حافظ صاحب جب اندر آئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں حافظ صاحب نے دیکھا کہ وہ جو جن تھا وہ دوبارہ سے انسانی روپ میں تھا اور وہ بہت زیادہ تڑپ رہا تھا اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اس نے حافظ صاحب کو یہ کہا کہ آج رات اگر اس کوئے میں سے چیخنے کی آوازیں آئیں تو آپ یہاں پر مت رہنا یہاں سے چلے جانا کیونکہ میں اس کوئے میں اکیلا نہیں رہتا میرے ساتھ میرا پورا خاندان ہے اگر انہیں پتا چل گیا کہ آپ اس گھر میں رہتے ہیں اور آپ کے اس گھر میں رہنے کی وجہ سے وہ جادو گھر بھی یہاں پر آیا ہے اور مجھے یہ تکلیف ہویا تو وہ آپ کو بھی جانے نقصان پہنچا سکتے ہیں ہم لوگوں کے قبیلے میں سے اگر کوئی بھی کسی صاحب کو مارنے کی کوشش کرے تو سارے جنات مل کر اس انسان کو مار دیتے ہیں اسی وجہ سے یہاں پر جو پہلے لوگ آتے تھے جب ہم لوگ کوئے سے باہر نکلتے تھے تو وہ ہم لوگوں کو مارنے کی کوشش کرتے تھے جس پر ہم جنات ان انسانوں کی جان لے لیا کرتے تھے اس لیے اگر آج رات یہاں سے ڈرامنی آوازیں آئیں تو آپ یہاں سے چلے جانا کیونکہ تب آپ کو میں بھی نہیں بچا سکوں گا حافظ صاحب کہتے ہیں اس رات میں جب تلاوت کر کے سویا تو بہت زیادہ ڈرامنی آوازیں آ رہی تھی کوئے میں سے اس طرح کی آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے وہاں پر بہت ڈرامنی آوازیں نکال کر کوئی چیخ رہا ہے میں سمجھ گیا کہ اس کے پورے خاندان کو پتا چل چکا ہے کہ وہ مسیبت میں ہے یا اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے اس سپیرے کی وجہ سے اس جادو گھر کی وجہ سے اگلے دن حافظ صاحب نے اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اس جن نے حافظ صاحب کو یہ بات کہتی تھی کہ اگر جیخنے کی آوازیں آئیں تو پھر میں بھی آپ کو نہیں بچا سکوں گا پھر حافظ صاحب نے وہ گھر چھوڑ دیا اور لوگوں کو یہ ساری بات بتائی کہ اگر اس گھر میں کوئی بھی جائے اور وہاں پر کوئی سامب دیکھے تو اس کو کبھی بھی مت مارنا وہ جنات ہیں جو سامب کے روپ میں اس کوئے میں رہتے ہیں اور باہر آتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی اس گھر میں کوئی نہیں گیا یہ واقعہ ہم لوگوں کو وہ حافظ صاحب جو تھے انہوں نے سنایا تھا جو اس گھر میں رہنے کے لیے گئے تھے بہت شکریہ سید سلمان شاہ آپ کا آپ نے سٹوری شیئر کی جس طرح یہ بات پلکل ٹھیک ہے اکثر جنات سامب کے روپ میں رہتے ہیں اور وہ انسان کے سامنے بھی آ جاتے ہیں انسان یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کوئی نارمل سامب ہے کوئی ایسا جانور ہے جس کو وہ مار دیں گے لیکن جب انسان ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں یا تو وہ غائب ہو جاتے ہیں اور اگر غلطی سے وہ مارے جائیں تو پھر وہ اس انسان کو زندہ نہیں چھوڑتے اکثر میں نے ایسی سٹوری لوگوں سے سنی ہے ان کے باغات میں اکثر سامب ہوتے ہیں لیکن وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ یہ نارمل سامب ہی ہوں وہ بعض وقت جنات بھی ہوتے ہیں اس لیے ایسی چیزوں کو مارنے سے پہلے تین دفعہ ان کو وارننگ دینی چاہیے کہ اگر تم جنات ہو جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے تین دفعہ پوچھنے پر اگر وہ چلے جائے تو وہ نارمل اور اگر وہ نارمل سنیک ہوں گے تو وہ وہاں سے نہیں جائیں گے ان چیزوں کو ضرور مدنظر رکھا کریں کوشش کیا کریں کہ جو چیز آپ کو نقصان نہیں پنچاری آپ بھی اس کو جان سے مت ماریں اس جگہ سے ہٹ جائیں بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی اسی ملک شیئر کر رہے ہیں بہاول پر سے اسی ملک کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہم لوگوں کی والدہ نے ہم ایسا شیئر کی ہے اور یہ کہانی ملکل سچی ہے ان کے پچپن کی کہانی ہے یہ بات تب کی ہے جب 1965 کی جنگ لگی تھی اس وقت میری امی اور ان کے گھر والے جو تھے وہ پاک پتن کی تحصیل ایک شہر ہے وہاں پر عارف والا وہاں پر وہ لوگ رہتے تھے وہاں پر حالات اتنے سے خراب تھے کہ نانا ابو نے یہ فیصلہ کیا کہ رات و رات میں اپنی فیملی کو لے کر بہاول پر چلا جاؤں گا نانا ابو اس وقت ریلوے میں کام کیا کرتے تھے وہاں پر ان کی جاب تھی پوسٹنگ ان کی عارف والا میں ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ بہاول پر سے عارف والا میں شفٹ ہوئے تھے لیکن وہاں پر حالات خراب ہونے کی وجہ سے نانا ابو نے یہی بہتر سمجھا کہ رات و رات میں اپنی فیملی کو بہاول پر شفٹ کر دوں گا جنگ کے دوران سفر کرنا منع تھا رات کے ٹائم بھی اگر کوئی ٹرانسپورٹ چلتی تھی تو اس کی لائٹس آف کر کے بھیجا جاتا تھا وہ لوگ جب لوتران سٹی کے پاس پہنچے تو وہاں پر بس خراب ہو گئی اب رات اتنی زیادہ تھی وہ رسک نہیں لے سکتے تھے واپس جانے کا تو ان لوگوں نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ یہی پاس اگر کوئی گاؤں ہوگا تو ہم لوگ وہاں پر رات گزار لیں گے اور اگلے دن ہم لوگ بہاور پر کے لیے دوبارہ روانہ ہو جائیں گے نانا ابو اپنی فیملی کو لے کر وہاں پر ایک گاؤں کی طرف چل پڑے چلتے چلتے وہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچ گئے وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ گاؤں کون سا ہے اور وہ کس گاؤں کی طرف جا رہے ہیں بس جو راستہ ملا اس پر ان لوگوں نے چلنا شروع کر دیا جب وہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں کا ایک منظر عجیب و غریب تھا گاؤں کے سبھی لوگ ہاتھوں میں لاتھیے اور لاتائیں لے کر جاگ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ لوگ پہرا دے رہے ہیں نانا ابو نے جب ان لوگوں کو دیکھا ان کو بہت زیادہ تجرب ہوا کہ رات کے ٹائم یہ لوگ اس طرح سے کیوں پہرا دے رہے ہیں گاؤں میں نانا ابو نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ لوگ ان حالات میں کیوں جاگ رہے ہیں اور اپنے گھروں سے باہر کیوں ہیں ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک عجیب و غریب مخلوق ہے جو دیکھنے میں تو انسان لگتا ہے لیکن اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہیں اور اس کا چہرہ بہت زیادہ جونہ ہے وہ روز رات کو آتا ہے اور ہم لوگوں کے گاؤں کی ایک عورت اٹھا کر لے جاتا ہے کافی دنوں سے ہم لوگوں کے گاؤں میں سے یہ واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں وہ رات کے ٹائم آتا ہے بہت زیادہ جونہی آوازیں بھی نکالتا ہے اور کسی نہ کسی گھر کی کوئی عورت اٹھا کر لے جاتا ہے کسی مرد پر حملہ نہیں کرتا جب بھی کوئی مرد دیکھتا ہے تو وہ اس جگہ پر آتا ہی نہیں ہے اور ڈر کر بھاگ جاتا ہے ہم لوگ آج یہاں پر اس لئے پہرہ دے رہے ہیں کہ وہ اگر ہم لوگوں کو نظر آئے گا تو ہم لوگ اس کو مار دیں گے نانا بونین سے یہ پوچھا کیا وہ جانور ہے جس پر ان لوگوں کا یہ کہنا تھا ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا مخلوق ہے وہ ایک دم سے سامنے آتا ہے اور پھر آنکھوں سے اوچھل ہو جاتا ہے اس کا چہرہ بہت زیادہ ٹرامن ہے اور جسم کی اوپر بہت زیادہ بال ہیں وہ ان عورتوں کو لے کر کہاں جاتا ہے کوئی نہیں جانتا ان عورتوں کا نام و نشان بھی نہیں بچتا جن کو وہ اٹھا کر لے جاتا ہے نانا بو بھی ان لوگوں کے ساتھ پہرہ دینے لگے اور وہی پر ایک گھر میں نانا بو کی فیملی کو پناہ بھی دی گئی کیونکہ نانا بو نے انہیں سارے حالات بتا دیئے تھے ایک دم سے آتی رات کا ٹائم ہوا تو ایک طرف سے شور برپا ہو گیا کہ وہ گاؤں میں آ چکا ہے دو سے تین لوگوں نے اس کو دیکھا جب لوگوں نے اس کو دیکھا تو اس کی پیچھے لٹکے لے کر بھاگ گئی لیکن وہ پھر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا نانا بو کہتے ہیں ساری رات اس گاؤں میں کوئی بھی نہیں سوتا تھا لوگوں کے دل دماغ پر اس مخلوق کو لے کر اتنا ڈر تھا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھی کہ وہ چیز کیا ہے جب صبح ہوئی تو نانا بو لوگ وہاں پر لودرا سٹی میں جس گاؤں میں وہ لوگ تھے وہاں پر ایک نہر تھی جو بہاول پر تک جاتی تھی اور ان دنوں میں وہ جو نہر تھی وہ سوکی ہوئی تھی اس نہر کے کنارے چلتے چلتے وہ لوگ بہاول پر پہنچ گئے کیونکہ بہاول پر اور لودرا سٹی میں 25 کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا نانا بو کہتے ہیں ہم لوگ وہاں پر بخیر و آفیت پہنچ گئے اس کے بعد کافی دنوں کے بعد نانا بو دوبارہ اس گاؤں میں گئے اور جا کر وہاں سے حالات دریافت کیے کہ وہاں کے کیا حالات ہیں کیا وہ جو مخلوق لوگوں کو ڈھراتی اور نظر آتی تھی وہ پکڑی گئی ہے یا نہیں تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہر رات آتا ہے اور ہم لوگ ہر رات پہرہ دیتے ہیں اور وہ غائب ہو جاتے ہیں بہت سے لوگوں نے اس کو بہت پاس سے بھی دیکھا ہے لیکن جب ہم لوگ اس پر حملہ کرنے لگتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں اور اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے ہم لوگوں کے گاؤں میں پھر نانا بو کہتے ہیں کہ دوبارہ میں اس گاؤں میں نہیں گیا یہ ایک ایسی کہانی تھی جو ہم لوگوں کی والدہ نے ہم ایسا ہے شیئر کی اور ایک ایک لفظ وہ بتاتی ہے اس کا سچا ہے اس دور میں پتہ نہیں وہ کیا مخلوق تھی کیا وہ کوئی نارمل جانور تھا یا وہ کوئی غیر مرے مخلوق تھی کوئی جنات تھا جو اس طرح سے اس گاؤں میں اس گاؤں کی عورتوں کو اٹھا کر لے کر جاتا تھا یہ ایک سٹوری تھی جو آسی ملک نے شیئر کی بہت شکریہ آسی ماب کا ہم لوگ تو غیر مرے مخلوقات کے بارے میں جانتے ہیں جنات کے بارے میں جانتے ہیں جنات کی کتنے اقسام ہیں ان کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ آئیڈیاز ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ایسی بہت سے مخلوقات ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی جنات ہی ہو جو اس طرح کے روپ لے کر سامنے آتا تھا اور عورتوں کو اڑھا کر لے جاتا تھا اللہ سے رحم مانگنا چاہئے جب بھی کسی جگہ پر ایسے حالات ہوں تو لازمی کسی آمل حسرات کا سہارا لینا چاہئے ان کو وہاں بر بلانا چاہئے کہ وہ آ کر پڑھائی کریں کیونکہ جب کوئی آمل کوئی اللہ والے آ کر پڑھائی کرتے ہیں تو وہ چیز حاضر ہونے پر مجبور ہو جاتی ہے پھر وہ کسی روپ میں بھی سامنے آ سکتی ہے کسی روپ میں بھی اپنا آپ ظاہر کر سکتی ہے کسی چیز کی اوپر بھی وہ چیز حاوی ہو کر اپنا آپ ظاہر کر سکتی ہے پھر اس چیز کو روکا بھی جا سکتا ہے اور اس کو وہاں سے نکالا بھی جا سکتا ہے اللہ سے رہے مانگنا چاہئے کہ اللہ کبھی بھی کسی جگہ پر ایسے حالات نہ لائے مڑتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی ہمیں شیئر کر رہی ہیں فیصلہ باز سے ہمیں کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنے اسی گھر کی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جہاں پر ہم لوگ رہا کرتے تھے یہ تب کی بات ہے جب ہم سب بہن بھائی انمریڈ ہوا کرتے تھے ہم لوگوں کے والد صاحب بھی تبہیات تھے زندہ تھے وہ اس گھر میں ہم لوگوں کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ وہاں پر ایک بہت نیک بزرگ کا بزیرہ ہے جو اکثر مجھے رات کے ٹائم نظر بھی آتے تھے اپنی پہلی سٹوری میں میں اس جیس کا ذکر کر چکی ہوں جب بھی میں دہچت کی نماز پڑھنے کے لئے چاکتی تھی تو ہم لوگوں کے ایک شیشے میں مجھے ان کا اکس نظر آتا تھا ان سے ڈرتی نہیں تھی وہ ڈراتے بھی نہیں تھے سفید کلر کے لباس میں ہوتے تھے اور اپنا آپ ساہر کرتے تھے اسی گھر میں ہم لوگ رہتے تھے اور اس کا جو اوپر والا پورشن تھا وہاں پر ہم لوگوں کی دادی امہ کے دور سے ایسے جنات کا بسیرہ تھا جو اوپر والے پورشن میں کسی انسان کو بسنے ہی نہیں دیتے تھے دادی امہ ہمیشہ منع کیا کرتی تھی کہ اوپر والے پورشن میں کوئی بھی نہ رہے پھر اس جگہ کو بند کر دیا گیا تھا اوپر جانے کا راستہ ہی بند کر دیا گیا تھا لیکن وہ جو جنات تھے اب ہم لوگوں کو نیچے والے پورشن میں بھی تنگ کیا کرتے تھے بہت شدید گرمی کا موسم تھا ہم تینوں بہنیں اپنی کمرے میں سو رہی تھی ہم تینوں بہنوں کا کومن روم تھا سب کے الگ الگ سنگل بیٹ ہوا کرتے تھے آدھی رات کا ٹائم ہوا تو میری جو چھوٹی سسٹر ہے اٹھ کر بیٹھ کر رونے لگ گئی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے بار بار آ کر میرے پاؤں کے اوپر کوئی ہاتھ پھیر رہے اس لئے میری آنکھ کھل جاتی ہے اور جب میں اٹھ کر دیکھتی ہوں تو یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ اس سے چھوٹی سسٹر بھی تھی وہ بھی ڈری ہوئی تھی ہم لوگ بہت زیادہ خوف زیادہ ہوئی لیکن ان کی جو کنڈیشن تھی وہ بہت عجیب تھی وہ بار بار لیٹھتی تھی اور پھر اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی وہ کہتی تھی کہ جیسے میری آنکھ بند ہوتی ہے کوئی آ کر میرے پیروں کو چھیڑنے لگ جاتا ہے لیکن نصر نہیں آتا ہم لوگوں کو بہت ڈر لگ رہا تھا جب فجر کا ٹائم ہوا تو ہم لوگ فورن سے اٹھ کر اپنے پیرنٹس کے پاس گئے اور ان کو یہ ساری بات بتائی ان کا یہ کہنا تھا کہ تم لوگوں کا وہم ہوگا اب اتنا تو وہم نہیں ہو سکتا وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کوئی جگہتا ہے جب صبح ہوئی تو یہ بات بھائی کو بھی بتا چل گئی بھائی نے ہم لوگوں کا مزاق بنانا شروع کر دیا کہ تم لوگ ویسے ہی جھوٹ بولتی ہو پنکھا چل رہا ہوگا تم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا ہوگا کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگوں نے بہت زیادہ کوشش کی تو وہ چیز ہمیں اس کمرے میں سونے نہیں دیتی ہم لوگ ابھی بیٹے ہوئے تھے تو ہم لوگوں کا جو بھائی تھا وہ ٹی وی لاؤنج میں ایک صوفہ ہوتا تھا اس کے اوپر جا کر لیٹ گیا کہیں اس کی آنکھ لگی ہم لوگ سارے اپنے کام گاج کر رہے تھے ابھی شام کا ڈائم تھا ایک دم سے اس نے انجا انجا چیخنا شروع کر دیا ہم نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ڈھرا ہوا تھا اس نے یہ کہا کہ میں یہاں صوفے پر سو رہا تھا تو ایک دم سے آ کر مجھے بہت زور سے کسی نے پنچ مارا ہے وہ اتنا بھاری ہاتھ تھا کہ میں ڈر گیا پھر ہم لوگ بھی اس کا مزاق بنانے لگ گئے کہ اب تم بھی وہم کر رہے ہوگے ایسا ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے تب اس کو بھی یقین ہو گیا ہم لوگوں کے جو فادر تھے وہ اکثر بیمار رہتے تھے امی ان کو یہ باتیں بتانے نہیں دیتی تھی کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو جائیں وہ چیز ہمیں وہاں پر اپنا آپ ظاہر کرتی تھی اور ہمیں ڈراتی تھی پھر ہم لوگوں نے اس روم کو چھوڑ کر ایک اور روم میں سونے کا فیصلہ کیا وہاں پر ایسا ہوا آتی رات کا جب ٹائم ہوا یہ واقعات جو ہوتے تھے مڈ نائٹ میں ہوتے تھے مجھے ایک دم سے ایسا لگا کہ جس طرح سے میری شولڈر کے اوپر کسی کا ہاتھ آیا ہے میں بہت زیادہ ڈر گئی میں اتنی خوفزدہ تھی کہ میں نے سانس بھی روک لی وہ ہاتھ مجھے محسوس ہو رہا تھا ایک دم سے وہ ہاتھ بہت زیادہ بھاری ہو گیا اور میری کمر تک وہ ہاتھ آ گیا میں اتنی خوفزدہ تھی کہ نہ میرے سے بولا جا رہا تھا نہ چیخا جا رہا تھا میں نے آیتر کرسی پڑھنا شروع کر دی جب آیتر کرسی پڑھنا شروع کی تو وہ جو اتنا وزنی ہاتھ مجھے محسوس ہو رہا تھا اپنی کمر پر وہ پیچھے ہٹ گیا میں بہت زیادہ ڈر گئی فوراں سے اٹھی اور بھاگتی بھی امی کے پاس گئی اور ان کو یہ کہا کہ اب ہم لوگ اس گھر میں سو بھی نہیں سکتے ہم لوگوں کی یہ حالات ہو گئے تھے کہ رات ہوتے ہی ہم لوگ درنے لگ جاتی تھی کہ ہم لوگ کیسے سوئیں گی جیسے ہی آنکھ بند کرتے ہیں وہ چیز ہمیں ڈرانا شروع کر دیتی ہے بھائی کا بھی یہی حال ہو گیا تھا پھر امی نے ابو کو یہ ساری بات بتائی ابو بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور امی سے یہ کہنے لگے کہ یہ بات اگنور کرنے والی نہیں ہے یہ بچیوں والا گھر ہے یہاں پر ایسے واقعات ہونا ٹھیک نہیں ہے ان دنوں میں ابو کے ایک دوست تھے وہ سعودی اریپیہ سے آئے ہوئے تھے ان کی جو میسیس تھی وہ ایک آلمہ تھی ان کے پاس ایسے بہت سے وظائف تھے ان کے پاس ایسا علم تھا جس کی وجہ سے وہ جنات کو محسوس کر سکتی تھی اور ان کو حاضر بھی کر سکتی تھی ابو نے ان سے بات کی وہ اور ان کی میسیس ہم لوگوں کے ایک گھر آئے ہم لوگ دوسرے روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ ابو کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آتے ساتھ تو میرے ابو سے وہ یہ کہنے لگی کہ آپ کے اس گھر میں بہت سخت جادو کے ذریعے جنات پھینکے گئے ہیں آپ کی یہ حالت بھی انہیں جنات کی وجہ سے ہوئی ہے اور وہ جنات اب اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں اور آپ کو نقصان پنچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کی جو بڑی بیٹی ہے جو دھجت پڑتی ہے جن کو وہ سفید لباس والے بزرگ بھی نظر آتے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں اس کو کچھ وزائف سکھا سکتی ہوں کچھ ایسے عمل سکھا سکتی ہوں جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو سنبھال سکتی ہے لیکن میرے ابو نے سخت منع کر دیا کہ میں اپنی کسی بھی بیٹی کو اس چیز میں نہیں لانا جاتا بس آپ دعا کریں کہ یہ جنات ہم لوگوں کی گھر سے چلے جائیں انہوں نے کچھ پڑھائی کی اور پانی وغیرہ بھی دم کر کے دیا کہ انشاءاللہ وہ جنات مزید آپ لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے لیکن وہ جنات وہاں پر بہت زیادہ ہاوی ہو گئے تقریباً اس کے پینتالیس دن کے بعد میرے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہم لوگ ان کے بہت زیادہ ٹیسٹ کروایا کرتے تھے ہر دفعہ ان کے ٹیسٹ کلیر آتے تھے لیکن ایک دم سے جب ان پر آخری اٹیک آیا ہم جب ان کو چیک کروانے گئے تو ان کو کینسر تھا ان کی ہڈیوں تک میں وہ کینسر تھا ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اب ان کا بچنا مشکل ہے ہم لوگ اتنے پریشان تھے کہ وہ جو ابو کے دوست کی میسیج تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تعویز ان تعویزوں کے ذریعے اس جادو کے ذریعے آپ کو یہ نقصان پنچایا گیا کہ وہ جادو اس کے سرات آپ لوگوں کی ہڈیوں تک میں بیٹھ گئے ہیں اور وہ یہی بات وہی بات ہوئی ابو کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہم لوگوں نے ان کے لئے جاپان سے کچھ انجیکشن مگوانے تھے اتنی رکاوٹی آئیں اتنی رکاوٹی آئیں کہ وہ ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے ہم لوگ ابو کو فیصلہ بات سے لے کر لاہور چلے گئے وہاں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی جب ہم ان کو لے کر واپس آئے تو وہ انجیکشن ہم تک پہنچے لیکن وہ ہمارے کسی کام کے نہیں تھے ابو نے ان باتوں کو کبھی نہیں مانا تھا اگر ابو ان کی بات مان لیتے اور اس گھر میں کچھ عمل کر لیا جاتے تو شاید یہ سب نہ ہوتا پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا ہم لوگوں نے اس گھر میں بہت ٹاف ٹائم دیکھا وہ چیزیں اپنا آپ بہت زیادہ ظاہر کرنے لگ گئی تھی ابھی تو شاید اس گھر میں وہ جو نیک بزرگ تھے ان کی وجہ سے ہم لوگوں کو کوئی جانے نقصان نہیں ہوا لیکن پھر بھی ہم لوگوں کی ابو کی اوپر ان تعویزوں کے ذریعے جو جنات پھینکے گئے تھے وہ ان کی جان لیں گے یہ ہم لوگوں کی زنگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ ہم آپ کا اللہ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں پناہ دے جو انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس حد تک گر جاتے ہیں ملنا تو انسان کو وہی ہوتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اور جتنا لکھا ہوتا ہے وہ اتنا ہی ملنا ہوتا ہے پھر جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانا کسی کو عذیت دینا کسی کو جانے نقصان دینا بہت سک گناہ ہے ایسے لوگوں کو نہ تو دنیا میں خوشی ملتی ہے نہ ہی آخرت میں اللہ سے رہ مانگنا چاہیے اس لئے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو آج کی خوفنا کہانییں کیسی لگیں آپ لوگ بھی اپنی خوفنا کہانییں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی نوشین مرک 57 ایڈ جی میل ڈاٹ کام پر اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں نیلو وائس اوفیشل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں ان کا ہورر سٹوری چینل ہے اور نوشین وائس اوفیشل میرا ویلوگ چینل ہے اس کو بھی جا کر ضرور سبسکرائب کریں گا وہاں پر میرے ویلوگ آتے ہیں انشاءاللہ کلاپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفنا کہانی میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنی دھیوروں دعاوں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضروری یاد رکھے گا تینکیو فور واشنگ سٹے بلیسٹ اللہ نکھے بان موسیقی